موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے 10 نیوز 247 پر آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر آجیرہ گنٹا سکول آف سمارٹ لرنرز اور حافظ بابا نگر بسار سکول کے پرنسپل سید نوید احمد نے سکول کے دوبارہ آغاز ہونے پر سٹوڈنٹس کے لیے ماسک اور سانٹائزر کا احتمام کرتے ہوئے خیر مقدم کیا اور ایک دوسرے کے بیچ دوری اختیار کرتے ہوئے کلاسس کو آغاز کیے اس موقع پر طالب علم اور طلبہ نے دیڑھ سال کے بعد سکول میں آ کر خوشی کا اظہار کیے اور اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سکول کے پرنسپل سید نوید احمد نے حکومت کا شکریہ آدھا کیے اور پوری تفصیلات بتائی دیکھیں یہ ریپورٹ ہر اہم خبر سے باخبر ہیں تیل نیوز 247 کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں تیل نیوز 247 کے ایڈیٹرین چیف ایشتیاق احمد بیروپورٹ تیل نیوز 247 اسلام علیکم میرا نام سید نوید احمد ہے اور میں پرنسپل ہوں سکول آف سمارٹ لرنرس اور بسر سکول کا سکول آف سمارٹ لرنرس اراک انٹا اور بسر سکول حافظ بابا نگر آج ہم بہت خوش ہیں کہ دیڑھ سال کے بعد ہم کو پھر سے فیزیکل کلاسز لینے کا موقع ملا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف فیزیکل ہی لے رہے ہیں آن لین کلاسز بھی چلا رہے ہیں پر وہ ریسپانس نہیں ہو رہا تھا لوگ ڈاؤن کے وقت ہمارے پاس فرن تھی فائیو ہنڈرڈ اور آن لین کلاسز جب لوگ ڈاؤن ہوا اس کے بعد صرف ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہی آن لین کلاسز لے رہے تھے تو جو ریمیننگ سٹوڈنٹس تھے فور ہنڈرڈ ان کو ایڈیوکیشن بہت بڑا لوس ہوا ہے انشاءاللہ یہ ڈیسیشن کے بعد وہ لوگ بھی آن لین کلاسز لیں گے تو ان کو بھی ایڈیوکیشن مل جائے گی ریزن یہ تھا کہ وہ لوگ افرٹ نہیں کر سکر رہے ہیں یا سمارٹ فون یا انٹرنیٹ اسی وجہ سے وہ آن لین کلاسز نہیں لے سکر رہے تھے اور لوگ ڈاؤن کی طرف سے فائننشلی پاک بھی بہت پڑا ہے سکولز پہ اور پیرنٹس پہ سب پہ تو فیس کلیکشن پہ اتنا لوگ تھا کہ مینٹینس کرنا مشکل ہو رہا تھا ہم لوگ لو بجٹ سکولز ہیں اور پرائیوٹ لو بجٹ سکولز جو رینٹیڈ بیلڈنگ میں سپیشلی وہ لوگ تو بہت زیادہ متاثیر ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ڈیسیشن کے بعد ہم امید کرتے ہیں جو آن لین کلاسز نہیں لے سکر رہے تھے بچے آف لین آئیں گے تو ہم ان کو ایڈیوکیشن اچھا دے سکیں گے پیر سے پہلے پہلے کے لاؤڈان سے پہلے کوویڈ سے پہلے جیسا تھا ہم پورے کوویڈ نورمز فالو کریں گے انشاءاللہ مینٹین کریں گے مسک کمپلسری ہیں سانیٹائز کریں گے پرائیوٹس سے ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ اور جو بھی گائیڈ لائنز ہم گوائیں گے ہماری ڈیپارٹمنٹ سے وہ سب فالو کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ پھر سے سکولز بند نہیں ہوں گے اور ہم آپشن دے رہے ہیں ابھی بھی پیرنٹس کے لیے آج فرسٹ ڈے ہیں تو آج فورٹی سٹوڈنٹس ریچ ہوئے تو امید کرتے ہیں کہ آفٹر ون ویک یا ٹین ڈیس کے بعد ہم جو ہے سٹوڈنٹس اور انکریز ہو جائیں گے ہماری ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آفٹر ون ویک ایسا ہے دیکھیں پیرنٹس بھی جو ہے کنفیوزن میں کہ پھر سے کئی بند نہ ہو جائے اسی لئے وہ لوگ بھی ویٹ ووچ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا امید ہے اور بہت خوشیہ ہمارے شکر گزار ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا ہمارے سی جیم صاحب کا ہونرے بل کوٹ کا کہ گرین سیگنل دیتے ہیں فیڈیکل کلاسز کے لیے تو انشاءاللہ ویک کے بعد دیکھیں گے ریزرٹ کیسا ہوگا ابلیگ کی سونچ میں یہ ہے کہ آپ لوگ سکول اوپن ہوتے ہی فیس کا مطابلہ کریں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے فیس کا ہم پوری طریقے کوپریٹ کریں گے پیرنٹ سے کیونکہ ہم کو ہی معلوم ہے فائننشل ایمپیکٹ بہت زیادہ پڑا ہے خاص طور پر ہمارے آل شیٹی کے جو رہنے والے کیونکہ چھوٹے موٹے کاروبار یا ڈیلیو ایجز پیان کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ ہم کچھ نہیں کریں گے فلیکزبل رہیں گے برابر ان کی سہولت سے کریں گے اور جو ہے کوئی ہم لوگ ٹاؤن فیز نہیں لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی نے صرف ٹیوشن فیز رہتی ہے منتلی فیز تو جب ٹیوشن فیز پی کرنا ہے بس ایسا کوئی ایسا نہیں رہیں گا کیونکہ فورس کریں گے یا دباؤ ڈالیں گے فیز کے لیے سہولت برابر دیں گے انشاءاللہ